میری انٹرسٹنگ اور لیٹس ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے سردو ٹیوی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور یہ بلکل فری ہے ماجہا فی میرہ دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آج کی بات نہیں آج کی بات نہیں امام قربلی کس طور میں آئے صدیوں پرنے کی بات ہے امام قربلی نے حدیث پاک کی کتاب جب لکھی اس کی خیرس میں ایک پورا چپٹر سامل کیا جس میں لکھا باب ما جاہا بھی ملاد النبی کہ اے میری کتاب پرنے والوں یہ ملاد کے موضوع پر بھی میرائے کتاب پرنو تو کیا بتا چلا کہ عید قرآن سے اور ملاد کا نمز ہم نے ملاد النبی کا نمز حدیث ہے ویسے تو قرآن پاک میں اللہ نے کتنے ہی نبیوں کا ملاد بیان کیا ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ملاد آپ سارے سنتے ہیں قرآن پاک میں کتنی آیتیں جس سلسل اللہ نے بیان فرمائی کہ ان کی کس طرح ملادت ہوئی پھر اس کے بعد کس طرح انہوں نے بھی گولے کے اندر اپنی نبوت کا اعلان کیا کس طرح اللہ کا ذکر کیا اس کی بندگی کا اظہار کیا ہویا یہ ساری چیزیں قرآن پاک اور حدیث پاک سے اچھا اب آپ جانے بھی لگاتے ہیں اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا تمام مقاتب فیڈر پر متفق ہیں کہ پیارے حاقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی رات جبڑا علیہمی تیر جنڈے اٹھا کے لائے ایک جہاں حضور پیدا ہوئے اس گھر پہ لگایا ایک بیتولہ پہ لگایا ایک آش پہ لگایا اور یہ قیامت تک بتا دیا کہ حضور کے آنے کی خوشی میں سنتے لگانا بھی اللہ کی سنت ہے اس کے بعد جلوس کی باری آئی جلوس کی باری آئی بھئی شبہ میراج حضور کو جب لے جایا جا رہا ہے ستر ہزار دائیں ستر ہزار بائیں جنگت سے فرشتوں کو بھیجا گیا عبرائیل ہیں بیکائیل ہیں اسرائیل ہیں عصرہ فیل ہیں آج سارے مقرم مڑائکہ وہ میرے آقا کی بھراک کے دائیں بائیں ہیں ہزاروں فرشتے دائیں بائیں آگے پیچھے ہیں اور پیارے آقا کو جلوس کی شکل میں لے کے جا رہے ہیں نسٹر اقصہ کی طرف اور پھر خوصیہ مقام بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضور نے حضور نے حضور نے فرمائی میرے آقا جب مدینہ منفرہ میں سترہ ستیر کی اکبر ربی اللہ تعالیٰ لہ کے حضور حضور پرما کے غار میں رہ کے مدینہ کی گلیوں کے قریب پہنچے تو سارا مدینہ واحد لگلا ہوا تھا اور سرکار کو جلوس کی شکل میں مدینہ کی گلیوں میں دے کے داپنے وہاں بھی جنڈے سے وہاں بھی لوگوں نے اپنے کپڑی ڈنڈوں سے داپنے اٹھائے ہوئے جنڈے بنائے ہوئے اور جلوس میں منارے لگاتے ہیں یقین فرمائیے میرے آقا جب مدینہ منفرہ میں داخل ہوئے حضور کی آمد ہوئی مدینہ میں تو سارا مدینہ جباہ نکلا ہے لوگ ستوں پر بھی ہیں جلیوں میں بھی ہیں ہمرا بھی ہیں کثیر تحضار میں مجمع ہے تو وہ جمع غفیر میرے آقا کے نارے لگا کے حضور کو لے کے جا رہے ہیں اور آپ اس میں ناتے بھی پڑھتے ہیں میں نے بھی ناشریاں بھی پڑھ لیے یہ ناتے بھی ہم یہ بھی اسی سنت میں پڑھتے ہیں کہ جب حضور کی آمد ہوئی مدینہ منفرہ میں فیجرتوالے پر تو مدینہ منفرہ کی پچیاں بلندہ آمدے کے رہی تھی طلعا البدع موسیقی 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 بات نہیں جو احسان مانتے ہیں اپنے آپ کو احسان مرد جانتے ہیں میں نے ان کے جملے سنے ہیں مثال ایک بدل کر رہتے بیٹا تو میں مر بھی جاؤں تو بھلا کا احسان نہ بھولا ابباجی اس نے کیا احسان کیا تھا بیٹا اس نے نوکے لگوائی تھی مجھے نوکے اس نے لے کر دی تھی یہ آج جو سوالے پاک جو دن میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر وہ میری مدد اختان اسے احسان نہ کرتا تو پتہ نہیں میں آج کہا ہوتا تو یہ اس کا احسان ہے کبھی نہ بھولنا اپنی اولاد کو بتا رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے بیٹا میری شادی صلاح مسئل نے کروائی تھی مجھے کوئی رشتہ ہی رہتا تھا میری شادی اس نے کروائی تھی اس نے بڑا احسان کیا اس احسان کو نہ بھولنا تو پھئی اگر ایک اتنی سی بار دنیا کی اتنی سی لیمت نوکری دے دی اس نے رشتہ کروا دیا یا کسی مشکل میں کام آ گیا تو وہ اگر کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹا اس کا احسان نہ بھولنا تو اس آقا کے بارے میں کیا کہیے گا کہ ہمارے عسم ایک ایک بار جس بھی سکتے اور جس بھی فعال کا مقرور ہے اس پہ اتنے احسان یا مجھ پہ نہیں میرے باپ پہ بھی ہے میرے زادہ پہ بھی ہے میرے زیر پر زادہ پہ بھی ہے میری ماں پہ بھی ہے میری آنے والی حسنیں بھی ان کے احسانات کا مقرور ہیں تو جتنے آپ تھنے ہیں دوسری دیوہ تلنا نسل دعا پیارے آقا نے رو رو کے تو آئے مانگی کیا ہم ان احسانات کا بھولہ اتار سکتے ہیں نہیں اتار سکتے تو پھر مانئے الانسان و عبدالحسان جب نے سننا دوسری حق کو سچ ہے تو پھر ہم سارے سرکار کے منام ہیں کیوں نہیں بھئی یقین فرمائیے یہ تو چلو سال میں ایک دن ہم یہاں سے گلتے ہیں سال میں ایک دن گلتے ہیں یہاں سے ہم اگر ساری زندگی رات و دن سرکار کا سکر کرتے 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 ساری عمر مکمل کرنے ہیں یقین فرمائیے پھر ہم حضور علیہ السلام کی کسی ایک دعا کا ایک شکریہ آپ پورا نہیں ادا گئے اتنے احسان ہیں سرکار کے ہم پر مصال کے دان پر آج کے دن کی ہی بات ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کا توند مبارک ہوا حضور کی ولادت کا سعادت ہوئی آپ کے دادا جان قعبے کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں متولی ہیں قعبے کے اور پورے علاقے کے بڑے سردار ہیں قعبے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں سو پھٹنے کا وقت آیا آپ نے دیکھا کہ قعبہ یوں ہلنے لگا آپ نے آنکھوں کو یوں ملا کہ کہیں مجھے نین تو نہیں آرہی میں تو نہیں ہل رہا لیکن پھر گوھر سے دیکھا نہیں یہ قعبہ ہل رہا ہے پھر دیکھتے ہیں ابھی پہلی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کیوں ہلا ہے دیکھتے ہیں دنگلہ تو آیا نہیں دنگلہ آتا تو جہاں میں بیٹھوں یہ زمین بھی ہلتی یہ صرف کمرہ کیوں ہلا ہے تھوڑی دیر بعد حیرت اور بڑھ گئی کہ جب وہ ہلنے وعدہ کمرہ اے زمین دوست ہو گیا زمین پہ ساتھ لگ گیا آپ حیرت زدہ ہو گئے ابھی یہ بات میں سمجھ نہیں آئی کہ وہ کمرہ پھر کھڑا بھی ہو گیا اسی طرح پھر کھڑا بھی ہو گیا آپ بات جب رہے ہیں یہ سب کچھ کیا ہوا ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی اتنے میں اندر سے پیغام آیا مبارک ہوا آپ کا پوتا پیدا ہوا ہے مبارک ہوا کوتا پیدا ہوا ہے اللہ اکبر اندر گئے ہاتھوں میں لیا کوتے کو دیکھا اب دیکھتے ہیں کہ اس کو گھسل دیا ہوا ہے دیکھتے ہیں ناف کٹی ہوئی ہے دیکھتے ہیں کہ بھئی بشگویں لگی ہوئی ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ تم نے مجھے دیر سے کیوں بتایا یعنی گھسل کرنے کا اتنا ٹائم گزر گیا کیونکہ تم نے بشگویں لگائی ناف کٹی اتنی دیر مجھے بتایا کیوں نہیں میں قریب ہی تو بیٹھا ہوا تھا لیکن جواب آیا کہ جی ہم نے دیر نہیں کی ہسل ہم نے دیا ہی نہیں ناف ہم نے کٹی نہیں خسنوں میں ہم نے لگائی نہیں یہ سارا خود اسی طرح اللہ کریم نے ان کو یوں ہی دروہ پاہ کیا ہے لیکن امہ جان نے جملہ آور بڑھایا انہوں نے کہا ہیلان ہے بھی ہوئی کہ جو ہی یہ پھیلا ہوئے ہیں اپنے دائیں کروٹھے یوں اپنے دائیں پہلوں پہ یوں کروٹھ لے کے انہوں نے تو پیشانی زمین پہ رکھ کے یہ بھی کہہ دیا اللہمہ پر نیومتی اللہمہ پر نیومتی تو میں بھائیوں آپ سے بات کرتا ہوں کہ آپ تو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو کہ اللہ کریم نے ہمیں اس محبوب کا غلام بنایا ہے جنہوں نے سنیا میں آتے ہی ہمیں یاد پھر لیا ہے میری انٹرسٹنگ اور لیٹس ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے سردو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور یہ بلکل فری ہے